ایک سو سالہ پرانی عمارت ہے ایک ادارہ ہے عثمانیہ میڈیکل کالیج نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا نمائی مقام عثمانیہ میڈیکل کالیج سے جو ڈاکٹرز نکلے وہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ماہر ہیں آج یہ عثمانیہ میڈیکل کالیج بلکل خستہ حال میں آ چکا ہے آسپیٹل پرانی ہیریٹیز کی بلڈنگ بند ہونے کی وجہ سے کیونکہ دلائپیٹڈ کنڈیشن میں آ گئی اس میں خرید چھسسو بیٹ تھے تین تیس آپریشن آپریشن کرنے کے بیٹ وہاں پر ٹیبلز تھے وہ بند ہونے کی وجہ سے اور سال میں یہاں پر نوہت ہزار سرجریز ہوتی تھی اب صرف چالیس چموالیس ہزار سرجریز ہو رہی ہیں دھائی سو انٹیک ہے انڈرگریجویٹ کا پی جی کے سوڈنٹس ہیں چھسسو آتے ہر سال تو یہ تمام حالات اور کوویٹ کے بعد عوام نے دیکھ لیا کہ کوویٹ کی وجہ سے کتنا مالی بوجھ کتنا مانیٹری بوجھ تمام عوام پر پڑا پہلی ویو میں بھی عثمانیہ ہسپٹل میں کوویٹ کا ڈیسیڈیڈ سنٹر بنایا گیا تھا بہترین یہاں انٹ آف تیلنگانہ ایک نئی عثمانیہ کی ہسپٹل کی بیلڈنگ نہیں بنائے گی تو اور لوگوں غریب لوگوں کا نقصان ہم تیلنگانہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں چیف منسٹر سے کہ وہ فوراں عثمانیہ میڈیکل کالیج کی نئی بیلڈنگ کا اعلان کریں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چیف منسٹر نے شہر کے اطراف میں تین آسپٹلز میں میڈیکل کالیج کے خیام کا اعلان کیا اور وہاں پر عثمانیہ کے لیے بیلڈنگ کا اعلان نہیں کیا اور بار بار ہم کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہیریٹیج کی بیلڈنگ ہم چیف منسٹر سے صاف اور واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں حکومت سے آپ کو ہیریٹیج کی بیلڈنگ کو رکھنا چاہ رہے رکھئے اس کو ڈیمالیس کرنا چاہتے ہیں ہم کو مطلب ہے عثمانیہ میں آپ ایک نئی عثمانیہ میں ہسپٹل میں ایک نئی بیلڈنگ کو بنائیے تیس لاکھ سکوئر فٹ کی لاغت سے ایک نئی بیلڈنگ کو بنائیے ایک ہزار کور روپے لگتا ہے تو لگائیے کیونکہ چیف منسٹر کسانوں کے لیے مشن بھگی ریتا کے نام پر کوروڑوں روپے کا بہترین کام کی ہیں مگر آج کووڑ کے بعد سے کوئی ہیلتھ ایک پولیٹیکل ہیشو بن چکا ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ بغیر ہیلتھ کو سسٹین کرے اسپتالوں کو صحیح کرے کل ہم جب عوام کے پاس جائیں گے تو وہاں ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہمارے لئے ہاسپٹل کا انتظام کیا آپ نے تو اس لیے ہم چیف منسٹر سے تیلنگانہ گورنمنٹ سے ایم آئی ایم پارٹی اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ امیڈیٹلی تیلنگانہ گورنمنٹ تھٹی لیک سکوئر فٹ پر مستمیل یہاں پر ایک عثمانہ میڈیکل کالیج میں بلڈنگ کا اناؤنسمنٹ کریں ایک ہزار کور کوئی بڑی بات نہیں ہے گورنمنٹ ایم تیلنگانہ کے لیے اگر چیف منسٹر ارادہ کر لیے تو مجھے یقین ہے کہ ایمیڈیٹلی چیف منسٹر اس کا سانکشن کریں گے ہم چیف منسٹر صاحب سے اس بات کا بھی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خود آ کر عثمانیہ میڈیکل کالیج میں اپنے ہاتھوں سے یہاں پر فانڈیشن سٹون لگائیے اور ایک بہت اہم کام ہے کیونکہ نہ صرف حیدراباد بلکہ ساؤت تیلنگانہ ہے وہ پرانا رنگرڈیسٹک ہے پرانا محبوب نگر کا ظلہ ہے اور کرناٹا کا اور مہاراشتہ سے جو علاقے تیلنگانہ کو لگتے ہیں وہاں کے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں آپ چل نہیں سکتے ہیں یہاں پر تو اس لیے وقت کا تخاظہ ہے لیڈ آف دعاور ہے کہ تیلنگانہ کی حکومت فوراں عثمانیہ میڈیکل کالیج کیل ایک نئی بیلڈنگ کا سینکشن کریں جو تیس لاکھ سکوئر فٹ پر مستمر ہونا چاہیے اور نئی بیلڈنگ جب بنائی جائے گی وہ ہریٹیج بیلڈنگ کا ارکیٹیکچر اس کی طرح ہونا چاہیے نام نہیں بدلنا چاہیے عثمانیہ کا نام پر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا نام بھی ہوگا تو عثمانیہ آسپٹل کے نام سے ہوگا وہ اس میں کوئی کام ہم نہ نام پر کامپرمائز کر سکتے نہ آرکیٹیکچر پر ہریٹیج کی بیلڈنگ ہے وہ کچھ کام کی نہیں ہے ستہالی ہو دکھا کر آپ پبلک کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ اس کو نئی بیلڈنگ آپ کنسٹرک کریے یہ ایم آئیم پارٹی کا چیف پینسٹر اور تیلیں گانا گورنمنٹ سے ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمیں جا کر چیف پینسٹر سے مل کر بھی اس بات کا ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے شکریہ ہریٹیج بیلڈنگ سے ہمارا کو مطلب نہیں ہے ہریٹیج بیلڈنگ سے ہمارا کو مطلب نہیں ہے ہریٹیج بریکٹ کرنا یقینان چار منار ہے مکہ مسجد ہے مچھلی کمان ہے کلے گول کنڈا ہے سالہ جگ میزیوم ہے یہ ہریٹیج کو دیکھیں گے یا آپ لوگوں کی انسانوں کی جانوں کو بچائیں گے آپ پریشنٹس ہیں یہاں پر ایوری یر نائنٹی تھاؤزن آپریشنز ہوتے غریبوں کے یہاں پر کڈنی ٹرانسپلنٹ ہوتا لیور ٹرانسپلنٹ ہوتا آئے کے بائی پاس سرجری ہوتے تو یہ پورا یہ کیا ہوں گا بولا اور یہ سنیے سنیے یہ ہریٹیج کا بہانہ بنا کے ڈیولپنٹ نہیں کر رہے اس مانے کا یہ ہم بدا سے کریں گے آپ کو ہریٹیج کرنا ہے ہمارا کو مطلب نہیں ہے بیلڈنگ سے آپ توڑنا ہے توڑو بیلڈنگ کو ہمارا کو ہسپیٹل کی بیلڈنگ بناو وہی آرکیٹیکچر کو انکورپیٹ کرو ایم آئیم پارٹی اسمانیا ہسپیٹل کے نام پہ اسمانیا مائیڈیکل کالیج کے نام پہ کوئی کامپرمیز نہیں کر سکتی اور ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ایمیڈیٹلی نئی بیلڈنگ سینکشن کرنا آپ کی بات صحیح ہے اناؤنس کریں نہیں ہوا فالو اپ اور فالو اپ ہوں گا ہم بھی اس کے پر کچھے پڑیں گے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے ناظرین نیدوٹینی حضر آباد چلیں گے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی کے ساتھ یاد دیں میں ہمیں ابراہیم اللہ حافظ موسیقی